ہاں جی اسلام علیکم ویلکم بیک اسلامی فائننس ان پروپرٹیز میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی میں نے آپ لوگ کو کچھ مشورے دیئے تھے ای میلز کے تھوہ ہم لوگ جا رہے ہیں آج تو انڈیڈ آپ لوگ کو ہفیلی فائدہ ہو رہا ہوگا معذرت سے آج بڑی عجیب سی خانسی ہوئی بھی ہے تو ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کرونا نہیں ہے اور ویسے ہی خانسی ہے لیکن اس کے لیے انہوں نے مجھے آج چائے بھی بنا دی ہے اور پانی کا گلاس بھی رکھ دی ہے تو ہوفلی انشاءاللہ باقی شوہ کے اندر آپ لوگوں کو خانسی کی آواز نہیں آئے گی اور اگر آئی تو چائے ہم لوگ پی لیں گے تو بارحل anyway this is what the situation is اور بہت ہی اچھی چائے بنی ہے جنہوں نے بھی بنائی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اچھا ہاں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے نیشنلز کی بھی ڈیفرن نیشنلٹیز کے باید ری موگج کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ importance of a solicitor اور solicitor کا کیا رول ہوتا ہے جو کہ بہت بہت important ہے اور میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جو بھی property خرید رہے ہوتے ہیں this is one of the biggest decisions of your life it's the most expensive decision of your life for most people تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ solicitor جو ہے وہ ایک اچھا رکھنا چاہیے کیونکہ he is the person who is responsible for making or breaking the deal تو یہ آپ ضرور یاد رکھنا ہے اگر آپ conventionor کے پاس جائیں گے تو وہ بھی deal کر لے گا لیکن usually بعض اوقات especially leasehold properties کے ساتھ تھوڑی سی complications آ جاتی ہیں تو یہ آپ ضرور اپنے مندرز رکھیں اچھا اب leasehold کی بات ہوئی تو what is the difference between a leasehold and a freehold یہ بڑا ہی ایک common question ہے اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا کہ بھئی کیا فرق کیا ہے اور آیا کہ کونسی چیز بہتر ہے کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ leasehold کے بہت خلاف ہیں اور ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی میں آپ لوگوں کو ویسے بتا دوں leasehold properties جو ہوتی ہیں they are not a bad thing at all اور آپ especially in the UK اب تو خیر بہت سے ممالک میں بھی بڑا common ہو رہا ہے especially جہاں تک جہاں flats بن رہے ہوتے ہیں کہ leasehold properties جو ہیں وہ کافی آ رہی ہیں ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر بھی کافی common ہو گئی ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر تو یہ it is something لیکن اس ملک کے اندر یہ کافی عرصے سے چل رہی ہیں فرق کیا ہے leasehold اور freehold کے اندر اب میں آپ کو بتا دعا ہوں جو freehold ہے وہ it is exactly what it says it is a freehold ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس caller آگئے پہلے call پہ چلتے ہیں جی اسلام علیکم اچھا وہ call drop ہو گئی ہے تو آپ واپس دوبارہ call کر سکتے ہیں it's not a problem at all اچھا تو freehold اور leasehold کی میں بات کر رہا تھا freehold کے اندر جو زمین ہے وہ بھی آپ کی ہی ہوتی ہے leasehold کے اندر جو زمین ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی اچھا تو for instance ایک جگہ ہے اس کے اندر آپ نے چار flat بنائے ہیں ٹھیک ہے جو چار flat ہیں they are all on leasehold say for instance a hundred years سو سو سال کی lease ہیں اس کا مطلب یہ ہے سو سال کے lease کے کہ that property that structure is yours for a hundred years ایک سو سال کے لیے وہ structure جو ہے وہ آپ کا ہے نیچے جو ground ہے جو land ہے اس کا owner کوئی اور ہوتا ہے اس کا owner usually third party ہوتی ہے اس کو آپ نے دینا ہوتا ہے ground rent ground rent could vary from anywhere between pepper con to whatever اچھا پہلے call پہ چلتے ہیں پھر میں آپ کو explain کروں گا جی اسلام علیکم اسلام علیکم السلام جی میں برمنگم سے سادھیہ بات کر رہی ہوں جی برمنگم سے جی سادھیہ جی میرا question یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو اپنی ایک property میں اس کو gift کرنا چاہتی ہوں مجھے تھوڑا اس کا تھوڑا procedure سمجھا دیں اور جب اگر میں اس کو property present دے دوں gift کر دوں تو کیا میں کیا وہ اس کو rent پہ دے سکتا ہے جی جی پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں سادھیہ کہ جو آپ property ان کو gift دینا چاہتی ہے is it does it have a mortgage on it یا is it mortgage free is mortgage on it there is a mortgage on it order اچھا تو basically right okay so اور یہ آپ کے نام پہ ہے property یا کوئی company کے نام پہ ہے میرے نام پہ ہے آپ کے نام پہ اچھا آپ ویسے آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے آپ اس لئے gift کرنا چاہتی ہیں یا is there any other particular reason why you'd like to gift it to him نہیں اس کی شادی ہونے والی ہے اچھا شادی ہونے والی ہے اس لئے آپ ان کو gift کرنا چاہتی ہیں جی اچھا دیکھیں you ہونے والی ہے اس کے اندر ہوتا ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے مورگیج لیوی ہے اس پروپٹی کے اوپر جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ مورگی جو ہے وہ تو کیونکہ جب انہوں نے مورگیج دی تھی آپ کو تو انہوں نے آپ کی جو فائننشل ڈیٹیلز ہیں آپ کا جو وہ سارا ڈیو ڈیلیجنس تھی وہ آپ کے اوپر انہوں نے کی تھی کہ آیا کہ can you afford to pay it are you earning enough money to pay it and so on so forth ٹھیک ہے تو جب آپ پروپٹی کسی کے نام پہ transfer کرنا چاہتی ہیں تو then the whole thing comes into play کہ جہاں پر وہ پھر یہی assess کریں گے کہ آپ کے جو برخودار ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں آیا ان کی انکم کیا ہے and so on so forth تو یہ yes you can but اس کا ذرا پروسیجر جو ہے because the bank if you're technically you're making a transaction because there's a mortgage on the property جی so you're handing somebody else the mortgage تو وہ بینک جو ہے وہ ان کو assess کریں گا okay basically اسے سے کہوں گے how much he's earning and everything absolutely ان کی credit history اور it will be regarded as a transaction okay basically اگر میں گفت کرو یا پروپٹی ٹرانسپر کرو پروسیجر سیم ہی ہوگا پروسیجر وہی ہوگا اسلامی موگجز کندر بھی یہی پروسیجر ہوگا because obviously بات ہے there is a bank involved there as well اور کنونیشنل موگجز کندر بھی وہی قسم کا پروسیجر ہوگا so you would be actually selling them a mortgage you're actually basically technically giving them a debt ٹرانسپر کرو ٹرانسپر کرو ٹرانسپر کرو ٹرانسپر کرو ٹرانسپر کرو ٹرانسپر کرو اگر آپ اپنا ٹیلیفن نمبر پیچھے چھوڑ دیں تو I can talk to you more in detail in regards to how you can do it how best you can do it maybe آپ اس کو ویل کے اندر بھی صورت دے سکتی ہیں you know there are other certain things that you can do as well so by all means صدیہ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں and I will definitely give you a call back after the show ہاں جی ٹھیک ہے میں اپنا نمبر چھوڑ دیتی ہوں پلیس کھول می thank you so much بہت بہت شکریہ خدا پل مازرت میں 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 نے خانسی بھی کر دی اچھا free hold اور lease hold کی بات کر رہے تھے ہم لوگ اور difference کیا ہے اور جسنا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ free hold کے اندر جو land ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اور structure جو ہے وہ بھی آپ کا ہوتا ہے lease hold کے اندر جو land ہے وہ کسی اور کا ہوتا ہے اور structure جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے for the number of years that the property is there for so for instance 100 سال کی اگر lease ہے تو 100 سال کے لیے آپ کے لیے structure ہے اگر 500 سال کے لیے تو 500 and so on so forth ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ free hold کے اندر تو there is no problems whatsoever with most banks they are happy to lend and it's not an issue at all lease hold کے اندر بھی they are happy to lend لیکن there is a certain criteria for lease hold properties most high street lenders most high street lenders will have an issue lending on properties which are less than 80 years lease left ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اچھا اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر 80 سے نیچے ہے of course you will get lenders that are happy to look at that as well it's not an issue at all لیکن وہ لوگ یہ بھی لیکن unfortunately rates جو ہیں اس کے تھوڑا سے ذرا higher ہوتے ہیں تو ایک زمانے میں تو وہ ساٹھ سال سے نیچے کا وہ کرتے تھے پھر ستر سال کا ہو گیا اب وہ ایٹی کا جو نیچے ہے وہ اس کو تھوڑا سے زیادہ اس سے دیکھتے ہیں اچھا بائی لو اگر آپ اس پروپٹی کے اندر آپ کی have and you've owned that پروپٹی for two years and more the freeholder cannot reject your request to extend the lease اور usually اس کے اندر جو mannerism ہے وہ جو mechanics ہیں اس کے اندر وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک اگر آپ نے extend کرانی ہو lease تو ایک chartered severe جو royal institute of chartered severe کے وہ ہوتے ہیں approved اور qualified وہ جاتے ہیں اور وہ assess کرتے ہیں lease کی value اور اس کے اندر بہت سی considerations وہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی consider کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ کتنے کا گھر ہے اور اگر lease extend کری تب کتنے کا ہوگا تو وہ difference بھی آجاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ marriage value ٹھیک ہے بلکل اس کے اندر رکھنا جو 80 سے اوپر ہوتی ہیں leases وہ بڑا nominal amount کے اندر آپ کی extension ہو جاتی ہے بکوز اس کے اندر پرائز کے اندر زیادہ فرق نہیں پڑتا تو میں تو اپنے ناظرین کو یہ ہی کہوں گا کہ if you own a lease hold property اور you feel as if وہ 80 کے آس پاس آ رہی ہے تو آپ ضرور اپنے freeholder کو رجوع کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ extension کیوں سے بات کریں before it drops below 80 اور certainly before it drops below 70 and so and so forth ٹھیک ہے تو جتنے آپ یہ دیر چھوڑیں گے اتنی lease extension زیادہ مہنگی ہوتی جائے گی تو یہ آپ کو ایک تھوڑا سا مشورہ ضرور دوں گا تو امید ہے آپ لوگ کو lease hold اور freehold کے اندر جو situation ہے وہ سمجھ آگی ہوگی اور there is absolutely nothing wrong in buying a lease hold property تو یہ آپ ضرور اپنا خیال میں رکھیں اچھا جی just to sum up ہم لوگ نے break کے بعد کیا کیا بات کری ہے ایک تو ہم نے solisters کی بات کری کہ the importance of having a good solicitor somebody that is known somebody who is because he is the person who is going to deal with you and with the bank ٹھیک ہے اور وہ بڑا important ہوتا کہ ایک اچھا solicitor وہ ایک اچھے طریقے سے اور in time مو کر دے گا اور lease holder free hold کی بات ہوگی ہے اور اچھا buying process buying process جو ہے وہ ایک جیسی ہی رہتی ہے اور میں جس طرح بہت سے پروگرام میں آپ لوگ ہوتی اور بہت سے لوگ جو ہیں بہت سے فتوہ جو ہے وہ ایک conventional mortgage بھی allow کرتے ہیں but from my point of view اگر آپ اسلامی موگجز کے بارے میں کچھ پتا کرنا چاہیں by all means you can give us a call number جو ہے وہ نیچے چل رہا ہے which is 0208 662 4550 یا آپ ہمیں email بھی کر سکتے ہیں info at ikra.tv تو آپ لوگ کے questions جو ہیں ہم لوگ ضرور answer کریں گے اچھا ایک اور ہمارے پاس email آیا right okay right okay so basically ایک صاحب ہے انہوں نے email دکھا ہے کہ he is looking to buy a property he is 54 years old and this is the first property that he's going to buy اور آیا کہ یہ اپنی جو موگج جو موگج ہے وہ beyond 75 لے کے جانا چاہتے ہیں جو retirement age ہے اس سے اوپر تو میں آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا بتا سکتا ہوں 54 is a good age not a problem at all you can certainly go beyond the 75 it's not an issue at all ٹھیک ہے ٹھیک ہے and some banks will certainly be happy for that 55 کی 56 کی ہوتے تو there would have been a little bit more restrictions ابھی یہ ایک دو سال کا ہی فرق رہ گیا ہے 54 and banks are usually okay کچھ banks are okay جو کہ آپ کو provisionally beyond the age of 70 آپ کو موگے دے گی اچھا اس کے اندر تھوڑا سا یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور جو most banks وہ دیکھتے بھی ہیں کہ آیا کہ آپ نے کوئی pensions کی provisions رکھی نہیں یا نہیں رکھی نہیں جو pension کی provisions ہیں مطلب are you making any pension contributions کیونکہ bank نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ once you retire آیا کہ will you be able to are you in a position then to afford to pay your actual existing loan or existing mortgage تو یہ جو ہے یہ bank کی بہت بڑی responsibility ہوتی ہے اچھا کچھ banks جو ہے وہ آپ کو you don't have to go have a pension provision لیکن most banks would want you to have some sort of a mechanism in place as well تو اس کے اندر rates جو ہیں وہ بہتر مل جاتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک اور میں آپ کو چیز بھی بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس پینشن پرویزن نہیں ہے but you are still needing to go beyond the retirement age تو وہ پھر آپ کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں occupation کی اچھا occupation جو ہے وہ کس قسم کی ہے اگر تو آپ کی occupation ہے manual جس labor ہوگی for instance you're a builder آپ نے باہر سائٹوں پر کام کرنا ہے یا for instance you are doing something more laborious کہ آپ کلینر ہیں یا construction سائٹ پر آپ کام کرتے ہیں یا آپ میکانک ہیں یا آپ نے کوئی heavy چیزیں کرنی ہے تو وہ banks are going to be very reluctant to go beyond the pension age کیونکہ انہوں نے یہ بھی دیکھنا کہ after the age of 68 70 تو بندے کی جو آیا وہ کر بھی سکھیں گے یا نہیں سکھیں گے اور in most cases unfortunately the banks would say کہ نہیں hang on this is not the right profession where they want to go beyond the retirement age تو profession really really counts achcha جو professions جو they're happy with وہ کہ آپ کے desk job ہے for instance آپ journalist ہیں یا آپ accountant ہیں یا lawyer ہیں کہ جہاں پر آپ کو نہیں کرنا پڑ اور آپ کا جو کام ہے وہ لکھت پڑت کا ہے تو they would be happy with that تو this is something that you have to keep in mind as well تو the answer to your question is is کہ if you're 54 years old it's not a problem at all you can certainly buy a property and you can go beyond this retirement age you just need to make sure کہ آپ کی positioning کیا ہے اگر تو آپ کے پاس pension provision ہے سو بسم اللہ most banks will deal with you اور depending on what your income is going to be اگر آپ کے پاس provision نہیں ہے pension کی تب بھی آپ کے ساتھ وہ deal کریں گے slightly کم banks ہیں لیکن yes you will be it shouldn't be too much of a problem as well لیکن اس کے اندر آپ نے اپنا profession وہ بھی declare کر نہ ہوگا اور وہ بھی بینک دیکھے گا کہ آیا کہ وہ lend کرے گا یا نہیں تو by all means آپ اگر اس کے اندر more information چاہتے تو آپ واپس phone بھی کر سکتے اور انشاءاللہ I will try and get back to یا آپ ہمیں جس آپ کا preferred contact ہے کہ آپ ہمیں email بھی کر سکتے I'd be more than happy to come back to you on an email or by telephone and assess your situation and give you the right direction as well تو امید ہے آپ لوگ کو آپ کو یہ information فائدے مند ہوگی اچھا جی ہم نے پچھلے ہفتے buy to let اور let to buy اور اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگ unfortunately ختم نہیں کر سکے کہ buy to let کیا ہوتی ہے اور let to buy property کیا ہوتی ہے let to buy یہ ہوتی ہے کہ for instance you own a house آپ ایک کرتے آپ نے آگے وہ گھر آپ نے بیچنا نہیں ہے آپ وہ گھر رکھ نہ چاہتے ہیں لیکن آپ نے بڑا یا چھوٹا گھر اپنے لئے choose کیا ہے آگے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہے let to buy کہ basically آپ اپنی property جو ہے وہ let out کریں گے rent کریں گے اور آگے آپ اپنے لئے جو main residence ہے وہ خرید گے ٹھیک ہے so that is called a let to buy اس کے انتر جو اس کے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اگر mortgage ہے تو وہ آپ کو you then have to inform the bank and they will actually do a remortgage or they will change the status of that a residential mortgage for your other purchase تو یہ ہوتا ہے let to buy اور buy to let is exactly what it says on the tin it is buying a property to rent it out usually جو buy to let اور let to buy properties ہوتی ہیں ان کے اندر usual ہے وہ یہ ہے 75% loan to value کچھ لوگ 80% بھی کرتے ہیں depending on your circumstances this is a general sort of throw there تو امید ہے کہ آپ کو let to buy اور buy to let کے اندر جو difference ہے وہ بھی پتا چل گیا ہوگا ناظرین شو کے ہم لوگ end کے پر پہنچ گئے اور بہت مزہ ہے آپ سے گپ شپ لگا کے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو جو information میں نے دی ہے وہ آپ کے فائدے میں آئی گی اور اگر آپ کو کوئی further information چاہیے ہو تو by all means آپ ہمیں phone بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں email بھی کر سکتے ہیں اگلے ہفتے میں آپ کے لئے ایک guest لے کے ہوں گا بلکہ ایک نہیں دو اور وہ دونوں آپ کو آکے بتائیں گے کہ ہم لوگ آگے کیا ہو رہے تو امید ہے کہ اگلے ہفتے تک آپ ہمارا انتظار کریں گے اور ہمیں جوئن کریں گے until next week میری طرف سے اللہ حافظ